تو 24 فروری سے پہلے پوتن کا بیلاروس دورہ 17 فروری کو بیلاروس جائیں گے پوتن یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لوکا شنکو اور پوتن کے بیچ اہم بیٹھاک ہونے والی ہے بھیشن جنگ کے بیچ بیلاروس جانا پوتن کا یہ اپنے آپ میں کئی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے بیلاروس سے بھی یوکرین پر اٹیک کیا شنکو اور زیادہ بڑتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور ابھی حالی میں ہم نے آپ کو کچھ ایسے ویجولز بھی دکھائے تھے جہاں پر کیسے یوکرین کی طرف سے وہ تمام جو بریجز ہیں تمام وہ راستے ہیں جو کی بیلاروس اور یوکرین کو جوڑتے ہیں انہیں دھماکوں کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے اب اس سے جڑی کچھ اور بڑی خبر آپ کو بتا دے کیونکہ بیلاروس بارڈر ہے یہاں سے بڑا خطرہ ہے یوکرین کو اب فائنل حملے کا جو آرڈر ہے کیا یہی سے ملنے والا ہے اس کو لے کر بڑی خبر بیلاروس بارڈر پار یوکرین اور روس کی سینہ اس وقت آمنے سامنے اور کیا بڑی جانکاری پوتین لکاشینکو کو حملے کا فائنل بروپنٹ بھی دے سکتے ہیں کہ کیسے بیلاروس کے ذریعہ حملہ کرنا ہے پانچ فروری کو پوتین لکاشینکو کی فور پر بھی بقاعدہ اس پورے مسئلے پر بات ہوئی ہے یہ خبر بھی سامنے آرہی ہے اور خبر یہ کی بیلاروس سے اٹیک کی فائنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ہی جا رہے ہیں پوتین جائزہ لے سکتے ہیں وہاں پر پہلے سے ہی کیسے بڑی سنکھیا میں رشن فورسز کی تیناتی ہے آمس ایمونیشن موجود ہے بیلاروس پر فرانس کی ایڈوائزری روس کی بڑی تیاری کا صاف طور پر اشارہ کر رہی ہے اور کیا بڑی جانکاری آری فرانس نے اپنی ناغریکوں کو جل سے جل بیلاروس کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے یہ ایڈوائزری ہے جو فرانس کی طرف سے جاری کی گئی یعنی کی بڑا اشارہ یہ کہ اب بیلاروس بھی ڈائریکٹ اس یدھ میں یا تو کود سکتا ہے یا پھر بیلاروس کی زمین کا استعمال ہو سکتا ہے اور ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو جو یدھ ہے وہ اور بھی ویاپک روپ لیتا ہوا نظر آئے گا ان سب کی بیچ آپ دیکھئے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ روس میں پوتن کے خلاف کھڑا ہونا روسی راشت پتی سے بگاوت کرنا قطعی ممکن نہیں ہے کیونکہ روس میں پیزیڈنٹ پوتن کی دھمک ہی ایسی ہے جس کے چلتے پوتن کے تمام ویرودیوں کی ہوا اڑی رہتی مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ روس میں پوتن کی ہتیا کا پلان تیار ہو رہا ہے کیا روسی راشت پتی پوتن کی جان کو خطرہ ہے کیا کریملین میں پوتن پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے کیا پوتن کے ویرودی ان کے خلاف خوفناک پلان تیار کر رہے ہیں کیا روسی راشت پتی کا دیتھ وارنٹ تیار ہو چکا ہے اگر یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں کیوں پوتن کے خاتمے والی سازش کی آشنکائیں جتائی جا رہی ہیں تو آپ کو بتا دے کہ یہ دعوی ہم نہیں بلکہ روس کے ہی ایک شخص نے کیا ہے نام ہے لادمیر آسچکن جو کی روسی مانوہ دھکار کارے کرتا ہے جی ہاں لادمیر آسچکن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے راشت پتی پوتن کے ویرودھی ایک جٹ ہو چکے ہیں ویرودھیوں کا مقصد پوتن کو ستہ سے ہٹانا ہے اس کے لیے پوتن کی ہتیا بھی کی جا سکتی ہے اگر واقعی ان دعووں میں زرہ سی بھی سچائی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس میں پوتن کی پکڑ کمزور ہو چکی ہے جس پوتن کا ڈنکا پورے روس میں بچتا تھا جو تا عمر روس کے راشت پتی چنے جا چکے تھے ایسے میں روس کے بھیتر ہی ان کے خلاف بگاوت کون کر رہا ہے آخر پوتن کے وہ ویرودھی کون ہے جن کے لیے پوتن آنکھوں کے کرکری بن چکے ہیں تو ذرا ان چہروں کو گھور سے دیکھئے یہی وہ تین شخص ہیں جنہیں لے کر روس کے مانوہ دھکار کارکرتا لادمر اوسچکن نے دعویٰ کیا ہے کہ بھلے ہی کسی وقت میں یہ تینوں لوگ پوتن کے سب سے قریبی تھے مگر آج انہی کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں پوتن کو نہ صرف سکتا سے ہٹانے کا پلان ہے بلکہ انہیں کیسے مارا جائے گا کس جگہ مارا جائے گا اس کی بھی پوکتہ پلاننگ ہو چکی ہے لادمر اوسچکن کی مانے تو پوتن کے یہ تینوں ویرودھیوں کے خفہ ہونے کی وجہ ہے روس یکرین یوت آخر کیسے یہ بھی جان لیجی بسلن روسی جنرل سرگئی سرووکن رکشا منتری نہ بنائے جانے پر ناراض تھے ویگنر چیف یفگنی پرگوجن ایف ایس بی چیف نہ بنائے جانے سے ناراض تھے رمضان کادیروغ روسی نیشنل کارڈ کے پرمکھ نہ بنائے جانے سے گصہ تھے درازل روس یکرین جنگ میں پوتن کے ساتھ ساتھ ان تینوں کی اہم بھاگیداری دے ویگنر اور چیچن لڑاکوں نے یکرینی فوج کے خلاف جہاں بیٹل کراؤن میں آر پار کی جنگ لڑی تو وہی کریمیا پریچ پر حملے کے بعد یکرین کے خلاف ملٹری آپریشن کی کمانڈ سرگئی سرووکن نے سمبھا لیا مگر حال ہی میں پوتن نے اپنے کمانڈر کو ہی بدل دیا ہے یکرینی جنگ کے نئے کمانڈر روسی سینہ کے سب سے بڑے ادھیکاری جنرل والیری گیرسی موف کو بنایا پوتن نے والیری کو چیف آف جنرل سٹاف کے پت پر بٹھایا بس اسی بات سے سرگئی سرووکن کا ماتھا ٹھنگا کیونکہ سرووکن بیتے تین بہینوں سے یکرین جنگ کا نترت کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پوتن انہیں پرموٹ کر کے رکشہ منتری بنائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا بس اپنی مہتوک آنکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے ویگنار چیف ییب گینی پرگوجین روسی جنرل سرگئی سرووکن اور چیچین پرموک رمضان کادی روب نے ہاتھ ملا لیا اور پوتن کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کی پلاننگ شروع کر دی اتنا ہی نہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے حال ہی میں پوتن نے روسی سینہ کے میجر جنرل بلادیمیر مکاروک کو اپنے پد سے ہٹایا تھا میجر جنرل بلادیمیر مکاروک روس کے پور پرموک سرگئی سرووکن کے خاص تھے بگر کچھ وقت پہلے میجر جنرل بلادیمیر مکاروک کی لاش سندگ دھالت میں ملی بس پھر کیا سرگئی سرووکن کو اس حتیہ کانٹ میں پوتن کے قریبیوں کے ہونے کا شک ہوا ایسے میں پوتن کو ختم کرنے کے لیے سرگئی سرووکن نے رمضان اور بریگو جن سے ہاتھ ملایا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پوتن کے ویروہ دھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر ہر بار کی طرح پوتن اپنے ویروہ دھی گھٹ کو ساف کریں گے جنرل ریپورت دیوی نین بارد ریپورت دیوی نین بارد ریپورت